بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلم حضراتی گرامی قدر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دے آج میں آپ کی خدمت میں سورہ سجدہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے سورہ سجدہ یہ شہر مکہ المعازمہ کے اندر نازل ہوئی اس لئے اس کو سورہ مکی کہتے ہیں اور اس کے اندر کام و پیش تیس آیات ہیں اور اسی طرح تین رکو ہیں اس کے اندر اور تین سو اسی کلمات کے اوپر یہ مشتمل ہے سورہ سجدہ تین سو اسی کلمات ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ حروف ہیں اور عدد نزول جو ہے پچھتر ہے اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سورت کو کسر سے بڑھا کرتے تھے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سونے سے قبل آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک شریف کو تلاوت کرتے پھر آپ آرام کرتے ہیں یہ جامعہ ترمزی شریف کے اندر موجود ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان اس سورہ سجدہ کو تلاوت کرے گا اللہ کریم اسے شب قدر جتنا ثوابتہ فرمائے گا یہ در منشور کے اندر علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نکل کیا اور اسی طرح حضرت عاشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رات کو سورہ سجدہ اور سورہ انبیاء سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک شریف تلاوت کرے گا اللہ کریم سر سے لے کے پیروں تک اس کے وجود کو نور الہی کا جشمہ بنا دے گا اور سر شیطان سے وہ محفوظ رہے گا اور زندگی بھارا ہر موڑ پر اسے کامیابی ملے گی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے والے دن آپ اس سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے سورہ کحف بھی اور اس سورہ سجدہ آپ ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حضرت خالد بن مادان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ سجدہ کی تلاوت کرے گا جب قبر کے اندر جائے گا تو سورہ سجدہ قبر میں منکر نقیروں سے تقرار کرے گی اور پرندوں کی طرح جس طرح پرندے اپنے بچوں پر معصوم بچوں پر سایہ کرتے ہیں اسی طرح یہ سورہ سجدہ اس میت کے اوپر سایہ کرے گی اور سورہ سجدہ اللہ کے دربار میں شفارس کرے گی اور رب العالمین اس کی شفارس کو قبول فرمائیں گے اور قبول فرمانے کے بعد اس بندے کی مغفرت اور بخشی فرمائیں گے حضرت مسئیب بن رافی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ سجدہ تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن یہ سورہ سجدہ سائے کی طرح آئے گی اور اس بندے پر شایہ کر کے کھڑی رہے گی مولا جب اس سے حساب و خطاب کرے گا تو سورہ سجدہ اللہ کے دربار میں اپیل کرے گی کہ اے مولا اسے کچھ نہ کہنا اس کی میرے ساتھ دوستی ہے اور میں اس کی دوست ہوں تو خالی کے کائنات کہ دربار میں جب سورہ سجدہ بندے کی شفارس کرے گی اللہ رب العالمین جل جلالہ سورہ سجدہ کی شفارس کو قبول کرتے ہوئے اس کی زندگی کے گناہ ماف کریں گے اور اسے جنت الفردوس میں آلہ مقام عطا فرمائیں گے اب علماء نے لکھے ہے کہ جو سورہ سجدہ اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں رہتی اور بعض علماء نے لکھے کہ سورہ سجدہ پڑھنے والا اور اس کی تلاوت کرنے والا اور سننے والا اسے اللہ رب العزت کا قرب اور رضا الہی نصیب ہوتی ہے اور بعض علماء اور مفصلی نے لکھے کہ جو سورہ سجدہ کرتا ہے خالق کائنات اسے عزت کے تاج عطا کرتا ہے اور پھر بعض علماء نے لکھے ہے کہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرنے والا اس کی قبر میں ایک نور کا چراغ جلا دیا جاتا ہے جس سے اس کی قبر جو ہے وہ روشن اور منور ہو جاتی ہے اور بعض علماء نے لکھے ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے اس کا بیٹا نافرمان ہے اس کی بیٹی نافرمان ہے اسے ایک مرتبہ تلاوت کر کے ان کے اوپر دم درود کریں باس مفصلی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا افسر تلخ ہے سخت ہے تو چالیس دن تک ایک مرتبہ اس سورہ سجدہ کا تلاوت کریں اور اس افسر کا تصور کر کے یہ تلاوت کرتے رہے انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے وہ جو افسر ہوگا وہ مہربان ہوگا اور ایک مفسرین کرام نے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے اپنی تفسیر دور منشور کے اندر کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رب العالمین کا دیدار کروں اور مولاہ کائنات مجھے اپنے کرم اور فضل سے نواز دیں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چالیس دن یہ ارادہ کر کے تلاوت کرے کہ میں رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو چالیس دنوں سے پہلے ہی رب العالمین اسے اپنے مشاہدوں سے اپنی تجلیات سے اور اپنے کرم اور فضل کے خزانوں سے اس بندے کو نواز دے گا اور چالیس دن سے پہلے پہلے ہی رب العالمین کا وہ دیدار نصیب کرے گا تو یہ ہے سورہ سجدہ جس کے فضائل اور برکات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا تھا اور اب یہ سورہ سجدہ کو میں بازابطہ طور پر تلاوت کرنا چاہتا ہوں آپ سنیں یہ اکیس ماہ پارا ہے اور سورہ سجدہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سورہ سجدہ مکی ہے